بسم اللہ الرحمن الرحیم جیویورز آج میں پکانے لگی ہوں بیف نلی میں گھر کے ہی مسالوں سے سارا کچھ تیار کروں گی کوئی بزاری مسالہ اس میں یوز نہیں کروں گی بلکل کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہے اس میں میں نے یہ پیاز لیا چار سے پانچ پیاز لیا یہ میں نے پانچ سے چھے ہری مرچیں ہیں تین ٹواتر ہیں تقریباً ڈیڑھ انچ کا پیس میرے پاس ادرک ہے یہ کچھ جویل لسین کے اس کے بعد یہ ایک ٹی سپون میرے پاس حلدی ہے ون ٹی بل سپون میرے پاس نمک ون ٹی بل سپون ریڈ مرچ ہے میرے پاس اس میں میں نے کالی مرچ لیا تقریباً ایک ٹی بل سپون اس کے بعد میں ایک ٹی بل سپون اس میں زیرہ لیا چار سے پانچ لونگ لیا پھر میں نے انای میتھی دانا اس میں کچھ اپنی مرضی سے آپ جتنا چاہیں اس میں ڈال لیں اور کلونجی اور تھوڑی سی سوڑی یہ میں نے ایک بڑے تسلے میں پانی رکھا تقریباً تین لٹر پانی ہے اس میں بڑا بڑتاً اس لئے یوز کروں گے تاکہ اچھے سے اس میں جو ہے یہ وایل ہو سکے اور اس کو کھلا پانی ہی چاہیے اور کم از کم اس کو تین سے چار گھنٹے پکنے میں بھی لگیں گے تو میں ہر چیز اس میں ڈال کے مکس کر کے تو میں اس کو ڈھاپ دینا ہے اور آہستہ ہلکی آنچ پر اس کو پکنے دینا ہے تاکہ اچھے سے اس کا اثر اس کی جخنی نکلے اور مزیدار سے بنے یہ دیکھیں ہمیں اس میں اس میں یہ پیاس ہوگی یہ میں نے پہلے سی وار ساف کر کے رکھے ہوئے یہ پیاس یہ ہری مرس ٹماتر ادرک لیسن یہ دار چینی کا پیس دو لائچی ہیں بڑی لائچیج ہوتی ہے یہ نمک مرس اور حلدی مرچ اور نمک آپ نے ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں کام اور زیادہ یہ تمام مسالے جس میں کالی مرچ سونف زیرا پوٹی ہوئی لال مرچ اور یہ لاؤنگ ہے اس میں میتھی دانا یہ سارا کچھ میں نے مکس کر کے رکھا ہو اور جب یہ دیکھیں میں نے پانی ڈال کے ہاتھ ہر چیز ڈال دیا اب کم از کم اس کو تین سے چار گھنٹے پکانے جتنا زیادہ یہ دیر پکیں گے اتنے ہی مزے کے بنے گے آنچ میں نے نول ملی رکھی ہے بہت زیادہ ہائپ نہیں رکھنی اب میں اس کو تہاکتا ہوں اور ان کو کم از کم تین چار گھنٹے کے لئے پکنے کے لئے چھوڑیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے تین سے چار گھنٹے ان کو پکایا ہے اب یہ دیکھیں یہ پکتے بلکل تیار ہوں گیا اگر ہم لوگ یہ بات سننے میں آتی ہے کہ میں نے پریشر ککر لگایا ادھے پونے کے ہنٹے میں میں نے تیار کر لیا ایک پریشر ککر میں جلدی میں پکائی ہوئی چیز اور اس طرح ہلکی آنچ پر پکی ہوئی چیز کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ ہے خاص طور پر اس قسم کی چیزیں پائے اور یہ نلیاں وغیرہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو زیادہ ٹائم میں جتنا آپ پکاتے ہیں اتنا زیادہ ان کی ان کا زائقہ زیادہ آتا ہے یہ بلکل تیار ہو گیا ہے آپ اس کو نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ جیسے مرضی کھائیں میں آپ کو بھی اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کچھیں ایندار کچھیں کچھیں موسیقی 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 اب چاہے آپ چمچ سے پی لیں چاہے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں جیسے آپ کا دل کریں اس کو بنائیں ٹیسٹ کریں اور پھر بتائیے گا ضرور کہ کیسا بنا انشاءاللہ نیکس ریسی پی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اجازت دیں کائنڈلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ